اسلام علیکم نظر کی کمزوری کو دور کیسے کرتے ہیں؟ نظر کی کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ ایک آنکھوں کے ڈاکٹر نے اینک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اور کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کو کھانے کے بعد ہم اپنی نظر کی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں؟ آج کی ہماری ویڈیو کے یہ سارے کے سارے ٹاپکس ہوں گے اور ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں میرا نام ڈاکٹر فیسر اقبال ہے اور میں کنسلٹنٹ آئی سرجن ہوں میں 2013 سے آئیکی پریکٹس کر رہا ہوں اور میں ایل آر بیٹی میں ایز سینئر آف ترمالجس کام کرتا ہوں میرا جو کلینک ہے وہ ڈیفنس فیس فائیب لاہور میں ہے اور میں ہر قسم کی لیزر سرجریز اور ریٹینل سرجریز کر رہا ہوں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ نظر کمزور ہوتی ہوں ہے قوزز کیا ہیں؟ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو لائٹ ہے وہ ہماری کیمرے کے سینسر کے اوپر فوکس نہیں ہوتی اور ہمارا جو آنکھ کا لینز ہے اور ہماری آنکھ کا جو کارنیا ہے اگر اس کی پاور ایڈیویٹ نہیں ہے اور وہ پراپر فوکس نہیں کر پاتا تو ہماری نظر کمزور ہو جاتی ہے اس نظر کی کمزوری کو ہم باہر سے کسی طریقے سے پورا کرتے ہیں وہ لینزز لگا کے یا گلاسز لگا کے ڈیفرنٹ قسم کے پاور کے لینزز ہوتے ہیں گلاسز کے اندر جس میں پلاس لینزز ہیں مائنس لینزز ہیں اور ان کا ٹوٹلی کام یہ ہے کہ لائٹ کو واپس ریٹنا کے اوپر یعنی ہمارے کیمرے کے سینسر کے اوپر فوکس کرنا اب جو لینزز ہم نے لگائے ہیں ہم اس کو کسی طریقے سے آنکھ کے اندر انکورپرٹ کر سکتے ہیں جس کو ہم لیزر سرجری کہتے ہیں یا لیسک سرجری کہتے ہیں اور ہم وہ بیسیکلی جو پاور ہوتی ہے وہ انگریب کر دیتے ہیں آنکھ کے اوپر اب یہ کمزوری دور کیسے کی جاتی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اس کا ایک پراپر بیک گراؤنڈ ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ ہوتی کیوں ہیں اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ملٹی فیکٹرز ہیں اس میں کچھ لوگوں کو خوراکی کمی بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کا جو ہے وہ فیملی ہسٹری بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کا جو کمپیٹر یوز ہے یا کچھ لوگوں کا جو نیئر ورک ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کو گلاسز لگ جاتی ہیں اور سپیشلی یہ ساری کے ساری جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں یہ گروئنگ ایج کے اندر ہوتی ہے جس کے اندر فرم برث تل لائک ایٹین تو پنٹی ایرز اف ایج اگر اس دوران ہماری جو نیئر ورک ہے اگر وہ کم ہوگا یا ہماری جو ہے فیملی ہسٹری ایسی ہوگی یا ہماری آنکھ کا سٹرکچر ایسا ڈیویلپ ہو رہا ہوگا کہ لائٹ ہماری ریٹنا کے فوکس ہوتی رہے تو ہمارا یہ آنکھ کا نمبر نہیں لگے گا نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے گلاسز اور کانٹیک لینز اور لیزر کے علاوہ فیل وقت ہمارے پاس کوئی ایسا جادوی ہربا نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی چیز دیں اور وہ آپ ٹھیک ہو جائے بہت سارے لوگوں میں سوال یہ ہوتا ہے کہ ملٹی ویٹیمن سے یہاں ہماری کہہ کہتے ہیں کوئی ماجون سے یا کسی قسم کی کوئی خوراک ایسی ہو کہ ہماری نظر کی کمزوری دور ہو جائے تو اس کا جواب ہے کہ یہ ایک کمپننٹ ہے یہ ایک پارٹ ہے آپ کی آئی ہیلتھ کا لیکن اکیلے اس کو پورے کرنے سے آپ کی ساری کے ساری آئی ہیلتھ ختم نہیں ہو سکتی یا بالکل نارملائز نہیں ہو سکتی جن لوگوں کے اندر ان ویٹیمنز کی کمی ہے اگر ہم اس کو پورا کر دیں گے تو ان کی ایک حد تک نظر بہتر ہو جاتی ہے لیکن سو فیصد واپس نہیں آتی سپیشلی ان لوگوں کی جن لوگوں کو بہت بڑے سارے نمبرز لگے میں ہیں اگر کسی کا مائنس پوائنٹ فائیو ہے یا مائنس پوائنٹ ٹو فائیو ہے تو وہ این ممکن ہے کہ اس طرح کی کسی ٹوٹکے سے یا کسی چیز سے ختم ہو جائے لیکن جس کو مائنس نائن مائنس ٹین کے نمبرز لگے میں ان کا کبھی بھی اس قسم کی کسی چیز سے ختم نہیں ہوگا اب ایک سوال جو میرے سے ہمیشہ پوچھا رہا تھا کہ ڈاک صاحب آپ نے اینکیو لگائی بھی ہے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لیزر سرجی کروا لیں تو بیسیکلی سب سے پہلے امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ سرجیری کروانا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں کروانا چاہتے کیونکہ ہم میں سے میکسیم لوگ اچھا دکھنا چاہتے ہیں اور ان کو گلاسز کے ساتھ جو ہے وہ کمفرٹ نہیں ہوتا یا ان کے فیشن کے جو ریکوارمنٹس ہیں تو اس پر پورا نہیں اتر رہا ہوتا تو کوئی بھی سرجیری کروانے کے بیسیکلی دو تین ہی ریزن ہوتے ہیں یا تو وہ کاسمیٹیکلی آپ کو بہت سوٹ کر رہی ہو سیکنڈلی جب بھی لیزر سرجیری کی جاتی ہے تو اس کی کچھ ریکوارمنٹس ہیں کہ آپ کی آنک کیا سٹرکچر ایک پرٹیکلر ٹائپ کا ہونا چاہیے اور وہ لیزر سرجیری آپ کی آنک کے لیے سوٹیبل ہونی چاہیے یا سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ اس کے جب ہم ایسیسمنٹ کرتے ہیں تو اس کی سرجیری کے جو ایڈورس ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ایکسپٹیبل نہیں ہوتے لیکن میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ آئی سرجن ہے اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے اوپر سرجیریز کروائی ہے یا اپنے بچوں کی آنکھوں کے اوپر سرجیریز کروائی ہے سو کسی کی جب سرجیری ہو جاتی ہے تو نہیں پتا چلتا کہ اس کو کسی زمانے میں اینک لگی تھی یا نہیں لگی تھی لیکن ایک ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ہم یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھ ہنڈر پرسنٹ اتاریں نظر کی کمزوری سے بچاؤ کیسے ممکن ہے جو آپ کے بچپن کے عیام ہیں جو بچپن کی ایج ہے اس کے اندر اگر آپ کا سکرین ٹائم سب سے کم ہو اور آپ کے پاس جو خوراک ہے وہ آپ کی بیلنس ڈائٹ ہو فریش ڈائٹ ہو فروزن نہ ہو ویٹیمن سے بربور ہو اور آپ جو ہے وہ نیئر ورک یعنی سکرینز کو موبائلز کو کم سے کم دیکھیں اور آؤٹڈور ایکٹیویٹیز کو میکسیمم رکھیں تو آپ اپنی نظر کی کمزوری سے بچ سکتے ہیں اگر آپ کو نظر سے متعلق کسی قسم کی کنسلٹیشن چاہیے تو آپ مرہم اپلیکیشن کے تھرو میرے سے کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ساری انفرمیشن نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ہے مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں مرہم اپ ڈاؤنلوڈ کریں